موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو سوالوں کو میں ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں آج کے درس میں ایک تو یہ ہے کہ جنسی قوت بڑھانے کے لیے عدویات جو ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اسی سے ملتا جلتا سوال کہ بھئی جنسی قوت کے بڑھانے کی عدویات بیچ سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ دیکھیں اگر کسی چیز کا استعمال منع ہو تو اس کو پھر بیچنا بھی منع ہو جائے گا کسی چیز کا استعمال کی اگر اجازت ہو تو پھر کسی نہ کسی کو تو بیچنا پڑے گا نا تاکہ وہ استعمال ہو ٹھیک ہے تو اب ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو دوسری چیز خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی سمپل ایس دی دیکھیں دی اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اشرف المخلوق بنایا اور اس میں دو قسم کی قوتیں رکھی ایک تو اس کی قوت ہے جس کو کہتے ہیں ملکوتی قوت سپرچول اس کے اندر ایک قوت ہے جس کے تحت وہ اچھائی کو قبول کرتا ہے اور برائی کو رد کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنا خود کا باڑا کر لے تو جب وہ اچھائی کو قبول کرتا ہے ملکوتی قوت کے تحت کوئی عبادت کرتا ہے ذکر اسکار کرتا ہے اور دوسری قوت جو ہے وہ بہیمیت والی یعنی شہوانی قوت ہے ہیوانی قوت ہے اچھا قوت ملکوتی میں ترقی کرتا ہے تو انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ ایک شاعر کا شعر ہے بارال انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اسی قوت میں ترقی ہے کہ قرآن کریم اس کے اوپر بڑا واضح ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیخ کا مقصد کیا اللہ عز و جل کی عبادت اچھا دوسری جو قوت ہے نا شہوانی قوت اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے اصول بنائے کہ بھئی تم اپنے لیے اپنے آپ کو کھول نہیں سکتے سوائے اپنی بیوی کے یا ملکی یمین کے تو وہاں پر بھی حد لگائی ہے اچھا اور تم ان میں داخل ہو سکتے ہو کھیتی والے راستے سے بس دوسری جگہ سے داخل ہونے پہ پیچھے سے داخل ہونے پہ منع فرمایا حرام قرار دیا ہے اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے زنا کی سیریز میں بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے اس پر آج بات نہیں کر رہے ہیں تو بہرحال اللہ تعالی نے قوانین ملائے ہیں دونوں قوتوں کے لیے تو انسان جب تعلق اور قربت پر ایک مجبور ہوتا ہے کیونکہ اس کی شہبانی قوت ہے اور اس سے نسل انسانی کا بقا بھی ہوتا ہے اس کی حکمت ہے اور اس کے لیے شریعت نے صرف نکاح کی اجازت دی ہے اس طرح اگر شرعی اعتبار سے اگر باندھی ہو تو اس سے بھی تعلق قائم کرنے کی اجازت دی ہے بہت کا ٹوپک نہیں ہے لیکن ان دونوں طریقوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اللہ تعالی نے مرد و غورت میں اپنی فطری و طبعی تقاضے کی تکمیل کے لیے قدرتی طور پر صلاحیت بھی پیدا کی ہے اور عام طور پر اس کام کے لیے انسان کو کسی اور چیز کا محتاج بھی نہیں بنایا ہے اگر کوئی اس فطری تقاضے میں کسی کمی کا شکار ہو جائے تو ایسے باملے میں اگر اس کو یہ ہو کہ سامنے والے جو اس کا سپاؤس ہے اس کی حق تلفی کا اندیشہ ہو تو وہ اس قوت کو معتدل حالت پر لانے کے لیے عدویات کا استعمال کر سکتا ہے مگر خود سے نہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس لوگ سب خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں کرونا وائرس ہوا پتا چلا کہ فلاں دبائی افیکٹف ہو سکتی ہے تو اتنا گھر میں لاکھے سٹاک بھر دیا کہ مارکٹ میں نہیں مل رہی اچھا کسی ڈاکٹر سے بھی نہیں پوچھتے خود اپنی ذات میں ڈاکٹر ہیں سارے ایک عجیب معاملہ ہے نا اچھا باہر کے جو ملک ہے نا وہاں پر آپ کوئی دبائی لینے جائے نا تو دو قسم کی دبائییں ہوتی ہیں اوور دا کاؤنٹر اور پریسکرائب اوور دا کاؤنٹر آپ کو ایسی مل جاتی ہے یعنی آپ کے شلف پر رکھی ہوتی ہے فارمسی میں جا کے آپ لے لیں جیسے سر کے درد کی دوا ہو گئی اب تو مجھے نام بھی یاد نہیں ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اسی طرح کی دبائیوں ہوتی ہیں وہ یہاں پر ٹائلینول ہے ایڈویل ہے جو آئیووپروفن ہے اور ایسیٹرمائنوفن ہے جو ٹائلینول ہے اسی طرح اور بھی عدویات ہیں علیو ہے اینیوئے تو اوور دا کاؤنٹر دبائی ہیں اچھا کچھ پریسکرائب ہیں جو زیادہ سٹرنٹ کی دبائیوں ہوتی ہیں ہمارے ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں فارمسیس کے پاس جائے آپ کیمس شاپ کہتے ہیں نا کیمس شاپ پاس جائیں کیمس کو دے کے بھئی یہ دبائی دے دو وہ دیتا ہے لیکن باہر کے ممالک میں ایسا معاملہ نہیں خیر بہرحال وہ ہماری آج کی بحث نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں یہ احساس نہیں ہے کہ کونسی چیز کب استعمال کر سکتے ہیں سب اپنی مرضی سے چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں وہ نقصان دیں تو بہرحال جنسی قوت بڑھانے والی عدویات کے نقصانات بھی پتہ ہونے چاہیں طبی شعبے سے منسلک افراد جنسی معذوری کی اکثر صورتوں کا علاج دریافت کرنے میں کامیاب تو ہو گئے ہیں اور اس کے لیے بہت سی انہوں نے مفید طریقے بھی ایجاد کی ہیں جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسی دوا کا استعمال جو گولیوں کی صورت میں مو کے ذریعے سے لی جاتی ہے جیسے وائگرا وغیرہ اور بھی ہوں گی پھر اسی طرح ایک اور طریقہ اس کو کہتے ہیں شریانوں کو کھول دینے والے ٹیکے لگا کر علاج کیا جاتا ہے پھر ایک اور طریقہ یہ ہے کہ پشاپ کے راستے چھوٹے چھوٹے شافے جو ہے نا وہ آلہ تناسل میں داخل کر کے یہ بھی ایک علاج کیا جاتا ہے پھر ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپریشن کے ذریعے کچھ معاون آلات کی مدد سے علاج کیا جاتا ہے اور یہ طریقہ اسی وقت اپنایا جاتا ہے جب تمام پچھلے طریقے جو ہے وہ کارامت نہ ہو تو علاج کی ان طریقوں میں سے کچھ کے پھر مذہر اثرات خراب اثرات بھی پڑھتے ہیں خاص طور پر ایسی جنسی عدویات جو کھائی جاتی ہیں اسی طرح معاون آلات ان کے بھی کیونکہ آپ ایک رد و بدل کر رہے ہیں باہر سے کوئی چیز لیکن انسانی جسم میں داخل کر رہے ہیں اس کا سارا نظام بگاڑا ہے آپ اور پھر کنٹرول اگر نہ دی جائے تو پھر بندہ مر جاتا ہے دیکھیں نا ایسی تمام جنسی عدویات جو گولیوں کی شکل میں کھائی جاتی ہیں ان سے پھر سردرد پھر ناک کی بندش اچھا میدے میں درد ڈائیجیسٹس سسٹم پر افیکٹ بدحضمی اسی طرح روشنی سے بہت زیادہ الرجی بھی ہو جاتی ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو کمر کے نچلے حصے اور پتھوں میں مختلف قسم کے درد دیکھیں نا آپ جب آپ ایک کام نیچرل پروسسس کا ایک کام اس کو انیچرل ہی کریں گے نا اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ چند دیر کے مزے کے لیے لوگ اپنے آپ کو جیپرڈائز کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں نا باہر کے لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اُلٹی سیزی چیزیں تو وہ ایک شوق چڑھتا ہے کہ چلو ہم بھی کریں گے وہ ہم بھی کریں گے میں کنٹرول کوئی نہیں بندہ ختم ہو جاتا ہے دیکھو نا ایک اللہ تعالی نے مشین دی ہے اس کو استعمال کرو گے چلتی رہے گی لیکن بہت زیادہ استعمال کرو گے تو پھر مسئلہ کرے گی اچھا ایسے ہی وہ مریض جنہیں شریعانوں کے بند ہونے کی شکایت ہے وہ اپنے معالج سے مشوریہ کے بغیر یہ عدویات استعمال کریں تو انہیں بھی نقصاد ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں نا ایسے مریضوں کی اکثریت نائٹریٹ سے استعمال کرتی ہے اور اس دواء کا وائگرہ کے ساتھ بڑا شدید قسم کا تعامل ہوتا ہے میں ایک علاج کرایا آپ نے پھر ایک علاج کرانے کے بعد اوپر سے آپ دوسرے علاج کی دوائیاں کھا رہے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وائگرہ اس دواء کو مریض کے جسم میں گھلنے ہی نہیں دیتی اسے روک دیتی ہے تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اور جب بلڈ پریشر اتنا ڈراؤپ ہو جاتا تو بندہ مر جاتا ہے اور کہنے کو جنسی خواہش پوری کر رہے تھے عدویات دو حالت میں استعمال کی جاتی ہیں ایک تو کسی ضرورت کے بنا پر استعمال کریں مثلہ بڑاپا ہے بیماری ہے جب بڑاپے میں بھی دیکھتے ہیں وہ پھر آپ کو جب دوائی دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اتنا بولا تو نہیں ہے کہ مرینہ جا دوائی کھا گیا اس کا آرڈ فیل نہ ہو جائے آرٹ اٹیک نہ ہو جائے اس کو تو بہرحال ڈاکٹر کسی مشورے کے بغیر پلیز خود اپنی ذات میں ڈاکٹر نہ بنے وہ ڈاکٹر پانچ سال زندگی کے لگا کے یا جتنے بھی سال لگا کے اس نے ایک ڈگری حاصل کی ہے ایک پروفیشن میں جا کے آپ یار اپنی گھر کی چارپائی نہیں بناتے کسی عام آدمی سے آپ اس سے بنواتے ہو جو چارپائی بنا سکتا ہے یا تو زندگی کی بات ہے کہ اتنی سستی ہے زندگی یا حوص اور نفس کی پجاری پن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کسی کے پاس کہیں پہ بھی جا کے کچھ بھی کر لو اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر گلی محلے میں وہ پروفیسر ہے کاکھ ان کو ای بی سی ڈی بھی نہیں آتی پروفیسر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی مردانے علاج کر رہے ہیں لوگوں کا ستے ناس مار رہے ہیں جگہ جگہ بے حیائی کے پوسٹر لگا کے رکھے ہوئے ہیں ساری سڑکوں پر مردانہ طاقت کا علاج استغفر اللہ العظیم اتنی بے حیائی تو کسی ضرورت کی بنا پر استعمال کرنے والی ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ بھی بندہ کسی ایسی پروسس کے طرح گزر رہا ہے کہ علاج کے لیے اسے اجازت دی ہے معالج نے علاج کرنے والے اور علاج کے لیے اضباب و وسائل اپنانے کا بھی کہا ہے دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ دوائی کھا سکتے ہیں لیکن پروپر سورس ہے ہر آدمی تو نہیں کرے گا یہ مان ہمارے ہاتھ تو جتنے موں اتنی باتیں ہیں ہر کوئی سلا دینے کھڑا ہو جاتا ہے ہر ایک بادشاہ ہے اتنی سلاعے ہوتی ہیں جس کو سلا دی جاری ہو بچارہ خود کا انفیوز ہو جاتا ہے بھئی کس پہ عمل کروں کس پہ نہ کروں پھر برادری کا پریشر اس کی بات ماننی میری نہیں مانی بھائی کیوں نہیں مانی میں نے تو ہمیشہ یہ ٹرائی کیا ہے میرا تو ہو جاتا ہے عجیب محاول ہے بھائی دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے پاکے دیکھو علاج کراؤ کیونکہ اللہ تعالی نے کوئی ایسی بیماری نہیں رکھی جس کا علاج نہ ہو سوائے بڑھاپے کی اس حدیث کو امام درمیزی نے روایت کیا درجہ صحیح کی روایت ہے اور یہ روایت پھر سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے کبھی ایسی دویات کا استعمال مستحب بھی ہو سکتا ہے وہ اس طرح کے ندویات کی استعمال سے آپ کی نسل بڑھے گی افضائش نسل اس کا امکان ہوتا ہے اور شریعت جو ہے وہ افضائش نسل کی ترغیب دیتی ہے انسان کا ونج ہے اس کی پیڑی ہے اس کی اولاد ہے آگے پروان چڑھتی ہے خوشی ہوتی ہے خوشی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے ان سے پوچھنا جن کی اولاد نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھیں اس کے بارے میں تو احساس انسان کو اپنے اندر اس چیز کا پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت عطا کی ہے فَبِيَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَتِّبَانَ بہرحال افضائش نسل کی ترغیب دینے سے متعلق نصوص میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ پس اب ان سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جو اولاد لکھ دی ہے سے تلاش کرو فَالْآنَ بَاشُرُهُنَّا وَابْتَغُوا مَا كَتَمَ اللَّهُ لَكُمْ ایسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ بحبت کرنے والی اور بچے جنہ والی خاتون سے شادی کرو سنن نبی دعو سنن نسائی مختلف کتب حدیث پر آتی یہ درجہ ہے صحیح کی روایت ہے تاہم ان عدویات کو استعمال کرتے ہوئے ان قواعد و ضوابط کا خیال رکھنا ہے جو اس شعبے کے ماہرین نے ذکر کیا ہے اپنی طرف سے منمانی نہیں کرنی جیسا ہمارے ہاں گھر میں ہوتا ہے نا لوگ دبائی تو لے آتے ہیں لیکن اپنی مرجی سے کھاتے ہیں کبھی کھائی نہیں کھائی پھر کہتے ہیں کام نہیں کر رہے تو ایسا معاملہ نہیں کرنا ہے تو اس شعبے سے منسلک افراد اس مسئلے میں کیا ہوں گے اہل الزکر ہوں گے فَسَأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن میں ہے نا کہ اہل الزکر سے پوچھو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہ رکھتے ہو علم وَفَوْقَ كُلِّ لِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا بنایا ہے قید نہیں لگائی ادھر تو دیکھیں جی طبی ماہرین نے اس معاملے میں جو قواعد و ضوابیں ذکر کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ دیکھیں جنسی ذمہ داری ادا کرنے سے قاسر مریض قوت بڑھانے والی عدویات کنٹرولڈ محتمت اور ماہر طبیب ہوتا ہے اس کے مشورے کے ساتھ استعمال کرے کہ کتنی کرنی ہے کب کرنی ہے کیا کونٹیٹی یہ سب پتا ہونی چاہیے اچھا پھر ایک بات یہ ہے کہ دیکھ قوت بڑھانے والی عدویات پر ہی کلی اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی ذمہ داری نبانے کے لیے عدویات کا محتاجی بن کے رہ جائے اچھا پھر عدویات کھانے میں حد سے تجاوز بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی زیادہ مقدار کھانے سے جان بھی چلی جاتی ہے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں اچھا ہمارے ہاں تو وہ دھک چھپ جاتی ہے نا بات پتہ نہیں چلتا باہر کے ممالک میں پوسپارٹم وغیرہ ہوتا ہے بات کھل کے آ جاتی ہے اچھا کوئی بڑا آدمی ہوگا تو اور کھل کے آ جائے گی کہ بھئی یہ چیزیں پورڈوز ہو گیا تھا اچھا دوسری حالت یہ ہے کہ دیکھو ان عدویات کو جنسی لذت میں اضافے کیلئے استعمال کیا جائے تو پھر ایسی صورت میں ان کا حکم بلا ضرورت قوت بڑھانے والی ادمیات کے استعمال میں رونما ہونے والے نتائج پر موقوف ہوگا تو اس سلسلے میں ماہرین کہتے ہیں کہ دیکھو محض لذت بڑھانے کے لئے صحت مند افراد ایسی عدویات استعمال کریں تو اس کے نقصانات شدید نوعیت کے ہو سکتے ہیں کیونکہ طبی تحقیقات اس بات پر زور دیتی ہے کہ صحت مند افراد کی جانب سے جنسی شہوت بڑھانے والی ادمیات کا استعمال تعدیر مذر اثرات کا باعث بنتا ہے کیونکہ وقتی طور پر تو شہوت بڑھانے والی ادمیات کے وجہ سے چند گھنٹوں کی لذت مل جاتی ہے لیکن اس پر جو جسم پر جو اس کا ایک ظلم ہوتا ہے نا جسم کو آپ جو تھکاتے ہیں اور ایک ناتوانی توانائی ہوتی ہے اس کا اثر صحت پر پڑھتا ہے اچھا دیکھو قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ ظلم نہ کرو لوگ کیا سمجھتے ظلم صرف وہی ہوتا ہے جو دوسرے پر کیا جاتے نہیں اچھا پھر کچھ لوگ سمجھتے ظلم شاید گناہ ہی ہوتا ہے نہیں ظلم کیا ہے کسی بھی چیز کا حق نہ ادا کرنا ظلم ہے جسم پر زیادہ بوجھ ڈالنا ظلم ہے میں دیکھیں نا ایک تو دوسرے کے حقوق ہیں ایک اللہ کے حقوق ہیں ایک مخلوق کے حقوق ہیں اور ایک تمہاری اپنی ذات کے تم پر حق ہیں دیکھیں قرآن کریم بہت واضح ہے ان معاملات میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم پڑھتے نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس میں نے دس دفعہ قرآن کریم کا دورہ کر لیا یہ یہ اس سے آگے بڑھو بھائی اللہ کی کتاب اٹھا کے پڑھو کہ اللہ تعالی نے تم سے کیا کہا ہے پڑھو کہ تو سمجھ میں آئے گا ہے میں نے سو دفعہ زندگی میں قرآن شریف کا دورہ کیا ہے لیکن ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں آتا ارے وہ چھوڑو نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہے پر آگے بھی تو بڑھو نہ تم تو جم گئے ہو جمود میں کب بقا ہے بقا تو نہیں ہے جمود میں آگے بڑھو گے تو پھر بقا ہوگی تو اس لیے اب اگر لذت کے لیے کر رہے ہو تو نہیں کر سکتے کیونکہ تم اپنی صحت بگاڑے ہو جس کی اجازت تمہیں اسلام نہیں دیتا ٹھیک ہوگی بات تو اب کوئی دھندہ کھول کے بیٹھ جائے لوگوں کی شہوت پوری کرنے والا کہ بھی چلو عام فارمیسی سے تو نہیں مل رہی ڈاکٹر صاحب بھی پسکرائب نہیں کر رہے میں بلیک مارکٹ میں بیچتا ہوں تو اب کیا ہو گیا اب حرام ہو گیا لوگوں کی زندگی سے کھلوار کر رہے ہو نا تو دیکھیں نا ہر چیز کا استعمال ہے انٹرنیٹ کا استعمال ہے انٹرنیٹ کے استعمال سے میں قرآن کریم کی آیات دھون سکتا ہوں احادیث مبارکہ دھون سکتا ہوں علماء سے بات کر سکتا ہوں دوست احباب سے رشتداروں سے جڑ سکتا ہوں فیملی سے کنیکٹ ہو سکتا ہوں بہت سارے فائدے ہیں نا انسان جوب کر سکتا ہے پوزیٹیو ایلیمنٹ سے اور اسی انٹرنیٹ پہ گندی غلیز فلمیں بھی دیکھ سکتا ہے ڈارک ویب بھی استعمال ہو سکتا ہے تو انٹرنیٹ is not to blame ہم انٹرنیٹ کو blame کرنا شروع کر دی انٹرنیٹ کو blame نہ کریں اپنے استعمال کو blame کریں تو اگر کوئی دوائی کسی مقصد کیلئے بنائی گئی تو دوائی کو نہ blame کریں اس کے استعمال کرنے والے کو اس کے بیچنے والے کو blame کریں اگر اس کا استعمال غلط ہے بیچر غلط رہے ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر بن کے دوائیاں بیچ رہے ایک آدمی کیمس نہیں ہے کیمس بن کے دوائیاں بیچ رہا ہے یہ غلط ہے یہ منع ہے تو آگ ہے نا اسے کھانا بھی بنتا ہے گھر بھی جلتا ہے کوئی کھانا بنانے کے لیے آگ جلائے تو کوئی کسی کا نقصان کرنے کے لیے آگ جلائے تو منع ہے گونا ہے سردی لگے تو انگیٹھی میں آگ جلائے لی جاتی ہے لیکن اگر کسی کو آگ سے جلائے جائے تو گناہ ہے تو گناہ کا ناستہ نہ اختیار کرو یہ بات جب لوگ پوچھتے ہیں سوالات پوچھتے ہیں جواب پتا ہوتا ہوں نہیں لیکن وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ شاید مرضی کا جواب مل جائے مرضی کا جواب نہیں ملتا تو اب اس میں دو طریقے کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ چھوڑو یار یہ مولوی صاحب بھی بیکار ہے پتہ ہے کوئی نہیں ان کو کسی اور کے پاس چلتے ہیں جو ہماری بات سمجھ سکتا ہو اور ہمیں بات سمجھا سکتا ہو تو ہم اپنی مرضی کے فتوے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی کے مسئلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں فتوہ شاپنگ فتوہ شاپنگ مت کرو اپنے آپ سے پوچھو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے کسوٹی رکھی اس کسوٹی پر دیکھ کے دیکھو کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں وہ خود بتائے گا تمہیں تمہارا دل کہ یہ اور جانے کی ضرورتی خود بتائے گا کہ بھائی یہ کام مت کرو کھٹکے کا دل میں اللہ نے ایک کھٹکا رکھا ہے وہ ایسے نوک کرتا ہے گناہ کرتے ہیں تو کھٹک کر کے نوک کرتا ہے دل میں کہتا بھائی کیا کر رہے ہو مت کرو اب آپ نے اس کھٹکے کو سننا ہے یا نہیں سننا ہے وہ آپ کا ڈیسیجن ہے لیکن کسی چیز کا استعمال غلط ہوگا تو وہ دین کے خلاف ہے کس چیز کا استعمال ٹھیک ہوگا تو دین کے موافق ہے لیکن ہر فن کے آدمی ہیں ان فن میں ان فنون میں ان سے رجوع کریں وہ ماہر ہیں ایکسپورٹس ہیں اور یہ دھکوس لے دو نمبری دخیانوسی چائے ڈاکٹروں پروفیسروں ان سے بچیں محتمید ریسورس پہ جائیں ہم نے اتنا اپنا آوہ بگاڑ لیا ہے کہ ہم کہیں سے کچھ بھی مل جائے انہوں سیدھا ہو اس کو استعمال کرتے ہیں دین میں بھی یہی رائے اختیار کی یہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کسی عالم کے پاس جانے کی میں تو گھر میں بیٹھ کے تفسیر پڑھ سکتا ہوں میں کہا کس کی پڑھیں گے کس کی پڑھیں گے میں فلاں کی پڑھ لوں گا میں تو اس کی کیوں نہیں پڑھیں گے بھئی ایک آدمی نے تفسیر لکھی ایک زاویہ ہے اس کا آپ کے نظر میں دوسروں کا زاویہ غلط ہے یا وہ بھی ٹھیک ہے یہ فیصلہ آپ کس بیسس پہ کر رہے ہیں کیا بنیاد پہ آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں بھئی دیکھیں نہ حدیث شریف میں ایک بات آتی ہے ایک اور حدیث شریف میں ایک اور بات آتی ہے اب میں ایک بات لے رہا ہوں دوسری چھوڑ رہا ہوں تو جس کو چھوڑ رہا ہوں اس کو کیوں چھوڑ رہا ہوں کیا وہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے یا دونوں کی اجازت ہے یہ مسئلہ کون بڑھائے گا کتاب تو نہیں بتائے گی علماء بتائیں گے اس طرح بہت سارے مسائل ہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے ہم کسی سے بھی دین سیکھنے پہنچ جاتے ہیں کوئی بھی معلومات دیتا ہے ہم اسے عالم سوچنے لگتے ہیں دیکھو معلومات میں اور علم میں فرق ہے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ معلومات میں اور علم میں فرق ہے کوئی بھی آپ کو معلومات دیتا ہے آپ اس کو عالم بنا دیتے ہیں معلومات علم نہیں ہے اس پہ پھر غور کرنا کہ کہیں آپ نے معلومات دینے والے کو تو عالم نہیں بنا لیا جہاں تک دین کی بات ہے نا دین میں تو علماء وہ ہیں کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ علماء صحیح معنوں میں وہ ہیں جو خشیت رکھتے ہیں متقی پر ایزگار ہوتے ہیں اس علم کا ان پہ اثر ہوتا ہے اور پھر اس اثر کو باٹھتے ہیں ان کی محفروں میں بیٹھ کے آپ پہ اثر ہوتا ہے آپ کے دل پہ اثر ہوتا ہے ان کی بات دل میں اترتی ہے ان کی بات دماغوں میں اتر کے دماغوں کو پریشان اور دنوں کو سخت نہیں کرتی خود مشاہدہ کر کے دیکھ لو بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی محفروں میں بیٹھ کے دماغ کی بتی تو جلتی ہے پر دل پتھر ہوتا ہے اور بعض کی محفروں میں بیٹھ کے نہ دماغ کی بتی جلتی ہے نہ دل پہ اثر ہوتا ہے اور بعض کی محفروں میں بیٹھ کے دل پر اثر ہوتا ہے دل گداز ہوتا ہے اور دماغ کو اپنا تابع کرتا ہے کہ اے دماغ تیری جو سمجھ میں نہیں آتا اس کا تو تو انکار کر بیٹھتا ہے پر میں ایسا نہیں ہوں کیونکہ اقل گو آستا سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں بہرحال پھر کبھی بار بات کریں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا نماز کی پابندی قرآن کریم کی تلاوت اپنے صحبتوں کو اچھا رکھئے سنگتوں کو اچھا رکھئے اچھا دیکھئے اچھا سنئے اچھا کہیے نہیں تو خاموش رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کرتا ہے قرآن کریں گا قرآن کریں گے سنگتوں کو اچھا رکھئے موسیقا 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 موسیقا